السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدے سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے گھروں میں خوش ٹکھے اور حفظ و حمان میں رکھے تو کیا چل رہے آپ لوگ کے لائف میں یہاں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بار بیکیو کے لیے میں نے جو ہے پتیلی میں ہی جو ہے اس طرح سے فائل لگا کر اس کو انگیٹھی کی طرح تیار کر لیا ہے بار بیکیو کے لیے اور یہ جو ایک گریلیس پہ رکھ دیئے میں ہمیشہ ہی بار بیکیو جب بھی کرتی ہوں کچھ اس طرح سے ہی جو ہے سیٹ اپ بنا لیتے ہیں اس سے پتیلی جو ہے خراب نہیں ہوتی تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں کو بھی آئیڈیا دیا جائے کہ اس طرح سے آپ بار بیکیو انگیٹی گھر میں ہی بنا سکتے ہیں پتیلی اگر بڑی ہو تو یہاں پر جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی بون ہے آج گھر میں ہی بار بیکیو کر رہا تھا ہزبنڈ کی فرمائش پر ان کو جو ہے یہ بہت پسند ہے ٹی بون تو بس میں نے کہا کیوں نہ ان کے لیے آج یہ اچھا سرپرائز کرا جائے ان کی فرمائش تھی کہ ان کو ٹی بون اچھی لگتی ہے کھانا ہے تو میں نے کہا میں آپ کو سرپرائز دوں گی تو بس یہ سنڈے کے دن میں نے ان کو یہ سرپرائز دے دیا تھا ٹی بون کا کہ میں نے لاکے رکھی تھی اور میڈینیشن وغیرہ کر کے رکھ دی تھی ہفتے والے دن ہی اور میں نے جو اس کی میڈینیشن کیسے کی تھی وہ میں آپ لوگ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی تو بس یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹی بون تیار ہو گئی تھی ایک دن پہلے میڈینیشن کی تھی تو اچھے سے میڈینیٹ ہو گئی تھی تو بس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ میں نے فرائز بھی بنا لیے تھے اور اچھی سی پریزنٹیشن لک کے لیے جو ہے اس کو فائل میں ہی رکھ رہے تھے گرم رہے تاکہ اور اس کے ساتھ بس لیمن اور جو ہے یہ یہ یہاں پر سلات پتہ تھا اور یہ آئیزل تھی جو کہ تنگ کر رہی تھی مجھے تو بس میں نے آئیزل کو بیٹ پر بٹھا دیا تھا لاکر اور باربیکیو کرتے وقت بھی آئیزل نے بہت تنگ کیا لیکن یہ تھا کہ کبھی بابا کے پاس کبھی میرے پاس تو بس یہی تھا آئیزل یہاں پر جو ہے بیٹھ گئی تھی اور ہم لوگ نے جو ہے آپ کھانا انجوائی کرنا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹی بون تیار تھی تو بس یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں فرائز اس کے ساتھ سیرونگ میں فرائز بھی رکھتے ہیں میں نے کیونکہ اچھا لگتا ہے فرائز میں بھی کھاتی ہوں اور جو ہے ہیزل بھی کھاتے ہیں آئیزل بھی کھاتی ہے تو بس یہاں پر جو ہے فرائز بھی رکھ لیے تھے تو بہت زیادہ مزے کی بنی تھی آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں ضرور ضرور ٹرائے کریں اور یہ ہم نے پینسا اور ریسٹرنٹ صرف دندور کی روٹی پرچیز کر لی تھی تو بس یہ سنڈے کے دن کا ولوگ تھا جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں حواظ میری تھوڑی خراب لگ رہی ہوگی آپ لوگ کو کیونکہ میرا گلہ ابھی بھی صحیح نہیں ہوا ہے اس لیے جو ہے آپ نے وائس کو اگنور کرنا ہے اور یہ سنڈے کے دن صبح کا ولوگ صبح کے ٹائم کا یہ جو ہے ولوگ میں نے شیوٹ کیا تھا کیونکہ جو ہے میں پیپ گئی تھی یہاں پر یہ پیپ شوپ رائٹ کے برابر میں ہے تو بس میں شوپ رائٹ گئی تھی تو بس اس کے برابر پیپ تھا تو میں نے کہا دیکھ لوں یہاں پر کیا ہے کیا نہیں ہے ویسے تو فیلالہ بھی میں یہاں سے کچھ پرچیز نہیں کر رہی ہوں کیونکہ میں آئیزل کے کپڑے جو ہے پاکستان سے ہی لے کر آئی ہوں اور یہاں آپ نے ماشاءاللہ ضرور کہنا آئیزل کو دیکھ کے تو بس میں یہاں پر یہ دیکھ رہی تھی فروک وغیرہ کافی زیادہ اچھے کپڑے ہوتے ہیں یہاں پر اور ایکسپنسیب بھی ہوتے ہیں اور یہ کہ نارمل بھی ہوتے ہیں زیادہ ایکسپنسیب بھی نہیں ہوتے زیادہ سستے بھی نہیں ہوتے بس نارمل ہوتے ہیں پیپ کے ریٹ ایسا ہے پاکستان میں جیسے چیز اپ ہے ویسے ہی یہاں پر یہ پیپ ہے تو بس یہاں پر یہ مجھے کچھ ٹی شرٹ اچھی لگ رہی تھی آئیزل کے لیے تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والے چیزب میں جو ہے پیائیٹی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے یہاں پر کپڑے بہت زیادہ اچھی ہوتے ہیں یہ شوپ رائٹ کے برابر میں ہیں اور یہ دوپیر کے وقت ہم باہر نکلے تھے شوپ رائٹ کے بعد گھر آ گئے تھے گھر آنے کے بعد کھانا وہاں کھا کے ہم باہر نکلے تھے تو بس یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دھوپ ہو رہی تھی تو آئیزل کے بابا آئیزل کو سلائٹ کروا رہے تھے اور پھر آئیزل نے یہاں پر تنگ کرنا شروع کر دیا تھا تو یہ کہ زیادہ دیر یہاں پر نہیں بیٹھے تھے بس آئیزل کو جھولا جھلایا تھا آئیزل کے بابا جھولا انجوائے کروا رہے تھے آئیزل چھوٹی ہے لیکن بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے پارک وغیرہ ایسی جگہ پر جاتی ہے تو یہاں پر زیادہ گھومنے کی ویسے جگہ ہے نہیں اور جو ہیں بھی تو وہاں گھوم گھوم کر ہم لوگ بور ہو جاتے تو بس یہی تھا اور یہاں پر ہزبین آئیزل کو لے کے بیٹھے میں جھولے پر انجوائے کروا رہے تھے آئیزل چھوٹی ہے خود تو بیٹھتی نہیں ہے تو بس میں نے کہا آپ بیٹھ جائے میں ولاغ ریکارڈ کر رہی ہوں تو یہاں پر آئیزل بابا کے ساتھ بیٹھ گئی تھی اور ہم لوگ بس یہاں پر تھوڑی دیر ہی رکیتے زیادہ نہیں رکیتے کیونکہ دھوپ بھی تھی موسم ایسا ہو رہا ہے یہاں پر دوپیر میں دھوپ ہے اور رات میں سردی ہے تو بس کچھ اس طرح کا موسم ہے یہاں پر اور یہ دیکھ سکتے ہیں دھوپ نکلی ہوئی تھی اور بچے کھیل رہتے ہیں اچھا لگ رہا تھا یہ بھی پارک ہے اور یہاں پر آئیزل بابا کے ساتھ انجوائے کر رہی تھی آئیزل برابر میں جو بچے جھول رہا تھا اس کو دیکھے جاری تھی کہ بابا تو اتنا سلو سلو جلا رہے اور برابر میں جو بچے ہیں وہ اتنی تیز تیز تو ماشاءاللہ آئیزل بس دوسرے بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے انجوائے کرتی ہے تو یہاں پر میں آپ لوکلی ریکارڈ کر رہی تھی تو یہاں پر پھر ہم ادھر آ کر بیٹھ گئے تھے سمندر کے پاس یہاں سے ہم کھڑے وے سمندر بھی دیکھ رہے تھے اور پھر یہاں بیٹھ گئے تھے تو آئیزل بابا کے پاس بیٹھ ہی تھی اور بچوں کو دیکھ رہی تھی بچے جو دیکھتے ہیں کھیل رہے اور یہاں پر یہ جگہ ہے مپوتوں مزمبیک میں ہی ہے جو یہاں کے رینے والے ہیں وہ یہ جگہ دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے کہ کون سا پارک ہے اور یہ کون سی جگہ ہے تو بس یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ویو مجھے کافی زیادہ اچھا لگتا ہے سمندر کا کہ اس طرح سے سمندر ہے اور سامنے جو گھر دیکھ رہے تھے بس اس طرح سے ویو مجھے اچھا لگتا اور یہاں آئیزل نے اپنا اسکاف اتار لیا ہے اور کھیل رہی ہے اسکاف سے ماشاءاللہ ضرور کہنا ہے آپ لوگوں نے آئیزل کو ماشاءاللہ آئیزل خوب انجوائے کرتی ہیں اور ہمیں بھی انجوائے کراتی ہیں بابا اور مجھے آئیزل بابا کو خوب انٹرٹین کرتی ہیں بیٹھ کے اسکاف سے نئے نئے طریقوں سے اسکاف بانتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس طرح سے آئیزل ماشاءاللہ کھیل رہی تھی تو بس یہاں پر جو ہے ہزبنڈ جو ہے مینیو دیکھ رہے تھے کہ کچھ اچھا سا دیکھتے ہیں یہاں پر اور یہ یہاں ان کا مینیو تھا کچھ اس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ مینیو میں آئیس کریم آ گئی تھی لیکن میرا گھلہ بھی بلکل بھی مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ میں آئیس کریم انجوائے کروں اور میرا گھلہ جب زیادہ خراب ہوتا ہے تب ہی میرا دل آئیس کریم کا چاہتا ہے تب ہی میرا دل چاہتا ہے میں تھنڈی تھنڈی چیزیں کھاؤں گولا گنڈا کھاؤں آئیس کریم کھاؤں اور یہاں پر فیمس گنے کا رس پی ہوں تو بس یہاں پر ہزبنڈ جو ہے مینیو دیکھ رہے تھے کہ کچھ لائٹس آ ہی کیونکہ کھانا بھی ہم کھا کر آئے تھے گھر سے کھانا کھا کر ہی یہاں پر آئے تھے تو بس یہاں پر ہزبنڈ کو بھی نہیں سمجھ میں آیا مجھے بھی نہیں سمجھ میں آیا اور جو ہے ایزل تو اپنی مستیوں میں لگی ہوئی تھی تو بس میں ان کو کہہ رہی تھی کہ نہیں ابھی تو کھانا کھا کر آئے ہے میرا تو کوئی دل نہیں چاہ رہا یہاں پر کھانے کا آپ دیکھ لیں اگر آپ کو کچھ سمجھ میں آتا ہے تو میں تو کچھ نہیں کھا رہی اور آپ لوگوں نے بتانا ہے ولوگ کیسا لگا کیسا نہیں لگا کامنٹس میں ضرور بتانا ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اللہ حافظ